سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا فرمایا کہ جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا کبھی وہ چلے گا کبھی گھٹنوں کے بل رینگے گا کبھی آگ اسے لپیٹ مارے گی آخر کار جب وہ آگ سے نکل چکے گا تو آگ کی طرف دیکھ کے کیا کہے گا رب کی حمد و سنا کرے گا کہ اس کریم جل مجدہو نے توارک و تعالیٰ نے مجھے اس آگ سے نجات عطا فرمائی اور وہ شخص اس نعمت کو اتنی بڑی نعمت سمجھے گا کہ وہ کہے گا کہ رب کریم نے مجھے جس نعمت سے نوازا وہ نعمت اولین و آخرین میں اس نے کسی کو نہ عطا فرمائی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب وہ جہنم سے نکل چکے گا تو اس کے سامنے ایک درخت اسے نظر آئے گا بڑا حسین و جمیل وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے گا کہ کریم مجھے اس درخت تک پہنچا دے تاکہ میں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں اس کا پانی پیوں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو تو مجھ سے کسی اور چیز کا بھی سوال کرے وہ اللہ رب العالمین سے وعدہ کرے گا کہ اے کریم میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی اور چیز کو نہیں مانگوں گا تو مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے خالق کریم جل اللہ مجدو اس پہ کرم فرمائے گا اسے اس درخت تک پہنچا دیے جائے گا وہاں پہنچ گیا کچھ فاصلے پر سامنے اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے درخت کی نسبت زیادہ حسین زیادہ باراور زیادہ اچھا تو اب وہ دوبارہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے گا اے کریم مجھے اس اگلے درخت تک پہنچا دے اس تک اگر تو مجھے پہنچا دیتا ہے تو میں تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گا اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس درخت تک آ جاؤں تو کوئی سوال نہ کرے گا اور تُو دوبارہ سوال کر رہا ہے ورز کرے گا اسرار کرے گا اللہ کے دربار میں اے کریم مربانی فرما اور مجھے اس سامنے والے درخت تک پہنچا دے میں اس درخت کا پھل کھاؤں اس کی چھاؤں میں بیٹھوں اس کے چشمے سے پانی پیوں وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ اسے اس دوسرے درخت تک پہنچا دے گا جب وہاں پہنچ چکے گا تو تیسرا درخت اسے نظر آئے گا جو بالکل جنت کے پاس اس کے دروازے پر اب اس کا یہی اسرار اے کریم مجھے اس تیسرے درخت تک پہنچا دے اگر وہاں میں پہنچ گیا تو میں کوئی سوال نہیں کروں گا اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا میں وعدہ کرتا ہوں رب کریم جل اللہ مجدہو وہی بات فرمائے گا کہ تو نے پہلے بھی مجھ سے یہی وعدہ کیا پھر اسرار کر رہا ہے وہ پھر اسرار کرے گا وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ اس پر کرم فرمائے گا اور اسے تیسرے درخت تک پہنچا دے گا جب وہاں پہنچے گا تو اسے جنتیوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں جنت کے مناظر دکھائی دے رہے ہیں اب ایک درخت کے نیچے وہ بیٹھنا کہاں پسند کرے گا اس سے سبر نہ ہوگا تو اب اللہ رب العالمین سے پھر التجا کرے گا اے کریم مجھ پر مہربانی فرما مجھے جنت کے اندر داخلے کی اجازت اطا فرما دے اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ اگر میں تجھے جنت کے اندر داخلے کی اجازت دے دوں تو اس میں میرا کوئی نقصان نہیں تو تمنا کر تو کیا چاہتا ہے تو جنت کے اندر کتنی جگہ چاہتا ہے وہ تمنا کرے گا خواہش کرے گا زیادہ سے زیادہ جگہ کے لئے جب خواہش کرے گا اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جو تُو نے تمنا کی جو تُو نے چاہی تجھے وہ بھی انعیت کی اور اس سے دس گنی اور انعیت فرماتی جب اللہ رب العالمین اس سے یہ فرمائے گا تو وہ جواب میں کیا عرز کرے گا عرز کرے گا اتستہزیوبی وانت رب العالمین تو پروردگار ہے پروردگار ہو کر میرا مزاک اڑاتا ہے یہ جملے جب جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہے تو آپ ہنس دئیے لوگوں سے کہا آپ پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں ہنسا لوگوں نے کہا بتائیے آپ کیوں ہنسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب یہ جملے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائے تو تب حضور بھی ہنسے اور حضور علیہ السلام نے بتایا کہ جب وہ یہ جملے اللہ کے دربار میں ارز کرے گا تو ساری کائنات کا پروردگار ہے اور میرا مزاک اڑاتا ہے جب وہ یہ جملے اللہ کے دربار میں ارز کرے گا تو اس کے اس جملے پہ رب بھی اپنی شان کے لائق ہنسے گا دیکھ فرمائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے تو پھر رب کریم فرمائے گا میں تیرا مزاک نہیں اڑا رہا لیکن انی علا ما اشاء قدیر میں جو چاہتا ہوں اس پہ مجھے قدرت ہے میں نے تیرا مزاک نہیں اڑایا تو نے جتنی خواہش کی ہے جتنی تمنہ کی ہے تجھے وہ بھی اتا فرمایا اور اس سے دس گناہ اور اتا فرما دیا یہ اس شخص کی بات ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نجات پا کر جنت کے اندر داخل ہوگا